موسیقی 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 جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں نیو کمپنیز لانچ ہونے والی ہیں کارز کی اور مہران جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں بند ہونے والی ہے یہ موڈل مطلب کہ بلکو بند ہو رہا ہے مہران بلکو بند ہو رہی ہیں ان کے جگہ نیو کمپنیز آ رہی ہیں کیا، ہائنڈائی اور رینوٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کونسی گاڑی آپ کے لئے بہتر رہے گی یعنی پارٹس کے لحاظ سے اور رائڈنگ کے لحاظ سے اور کیونکہ یہ گاڑی میں نے سب استعمال کی ہوئی ہیں اور میں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ چاہتا ہوں اس لئے میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کروں کیا کی جو گاڑیاں آ رہی ہیں کیا ریو کیا اپٹیما اور کیا سپورٹیج اور ہائینڈائی کے جو آ رہی ہیں ہائینڈائی لیرڈرہ ہائینڈائی سناٹا اور ہائینڈائی سانتہ نفیس ہائینڈائی سنتفیس سٹیشن گاڑی ہے اور کیا کے جو کیا سپورٹیج گاڑی ہے وہ بھی سٹیشن ہی ہے اور رینارڈ کی ایک رینارڈ ڈسٹر ہے اور وہ دو کوئی سیلون گاڑیاں یہ اس کا نام heartbreaking نہیں پتہ اگر میں کیا اور ہائی ہونڈائی کو ٹیوٹا اور ہونڈا سے کمپیر کروں تو کیا اور ہائی ہونڈائی ٹیوٹا اور ہونڈا سے تھاؤزنڈ گناہ بیٹر ہے رائیڈن کے لیے سے بھی ان کے فنکشنز ڈیش بورڈ لکنگ وائز یعنی ڈیشن پورڈ ڈیشن کار ہے اور سپیر پارٹ اگر میں سپیر پارٹ کا اگر بتا دوں تو سپیر پارٹ تھوڑے سے اس کے ایکسپینسیو ہوں گے کیا سے اگر آپ کو یہ سپیر پارٹ کی پرائز اگر آپ کمپیر کریں گے ہونڈا سے تو آپ کو جو کیا اور ہائی ہونڈائی جو ملیں گے سپیر پارٹ وہ آپ کو ہونڈا سے ہونڈا سے مطلب یعنی کہ 1% یا 1% ڈاؤن آپ کو اسرا ملے گی یعنی 1000 یا نہیں 2000 اسرا کوئی فارک ہوگا سپیر پارٹ میں ہائی ہونڈائی جو سناٹا گاڑی ہے یہ اس کو آپ مرسیٹی سے کمپیر کر سکتے ہیں یہ ایک ہیوی وہیکل ہے اگر آپ یہ گاڑی چلائیں گے روڈ پر تو یہ بلکل روڈ کو ٹچ کرے گی یعنی بیٹھ جاتی ہے تاکہ یہ گاڑی کو یعنی جب آپ بریک پکڑیں گے تو یہ گاڑی آپ کی سلپ نہیں ہوگی یعنی اس کا ای بی ای سسٹم یعنی اس کا جو روڈ ڈریپنگ ہے بہت ہی ماشیلہ بہت نائس ہے اور جو ان کی ہائیونڈائی لینٹرا ہے یہ آپ کو میرے خواہد سے پاکستان میں جتنی ٹیوٹے اور کرولا کی قیمت جا رہی ہے شاید آپ کو اس کے برابر کی ملے کیونکہ ہائیونڈائی لینٹرا تھوڑی سی ہلکی گاڑی ہے اس کو آپ ٹیوٹا کرولا سے کمپیر کر سکتے ہیں کیونکہ کرولا اور ہائیونڈائی کی جو بوڈی ہے بوڈی کی جو ہرڈنس ہے سیم سینی ہے ان کے سپیر پارٹ بھی شاید آپ کو ٹیوٹا کے برابر مل سکتے ہیں سنترک گاڑی ہے یہ ایک 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 بہت ہے گورچیس مانشاللہ لکنگ وائز بھی اچھی ہے اندر سے ڈیش بورڈ بھی اچھی ہے آپ لوگ اگر لینا چاہیں تو آپ ضرور لے سکتے ہیں اور اگر کیا سپورٹیج کا میں آپ کو بتاؤں جو اس کی سٹیشن گاڑی ہے یہ ہائیونڈائی اور کیا سپورٹیج آپ کو مطلب کہ یہ سیم لکنگ وائز سیم ہی ہے یعنی 15% تو 20% آپ کو تھوڑا سے اس میں فرق حضر آئے گا اس کی بوڈی میں مطلب آج پر کی گاڑییں سب لکنگ وائز سیم ہی دیکھتی ہیں اگر کیا اپٹیما کیا اپٹیما کا بتاؤں آپ کو تو اس کو آپ ہائیونڈائی سناٹا سے کمپیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہائیونڈائی سناٹا کی طرح بہت ہی روڈ گریپنگ وائز یعنی رائیڈنگ وائز لکنگ وائز ڈیشنگ یعنی ڈیشپورڈ آپ دیکھیں گے وہ بھی مارشلہ بہت اچھا ہے جو اس کے کام ہیں بہت اچھے ہیں سپیئر پارٹس آپ کو سیم سے ہونڈا کے برابر ملیں ہونڈا جیسے ہونڈا سیٹی یا اکورڈا سیڈی کے آپ کو اس کے برابر ملیں گے اور یہ کیا ریو گاڑی ہے یہ ایچ بیک گاڑی ہے جیسے ٹوٹا یارس مجھ میں چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں آپ اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں لیکن میں اس سے کمپیئر کرنا چاہوں تو یہ کیا ریو ٹوٹا یارس جتنی بھی پاکستان میں اس وقت ایچ بائک گاڑی ہے ان سے ٹو ٹھاوزن افباب دنیا اچھی ہے گاڑی یعنی اس کی جو روڈ گریپنگ ہے اور جو سمود گاڑی ہے بہت ہی سمود گاڑی ہے اگر آپ یہ گاڑی آپ ایزی لی کشمیر نران کا گاہ اتنے دور لے کے جا سکتے ہیں اور اگر پاکستان میں جو آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ گاڑیاں ان جگہ پر نہیں جا سکتی کیا ریو یہ بیسٹ کار آپ ضرور اس کو خریدیں اگر یہ سکس سیون لیک کی رینج میں آتی ہے اس کو ضرور خریدیں اور شاید یہ اتنے رینج میں آئے گی اور رینالڈ کا میں آپ کو بتا دوں رینالڈ سب سے بکار سلینگ گاڑی ہے جو ہر کنٹری میں فلوپ جا رہی ہے یہاں تک کہ سب کنٹری میں کوئی لے بھی نہیں رہا جنہوں نے لے لی ہیں وہ بھی سستے دام سل کر رہے ہیں اور رینالڈ کے میں بتا دوں کہ ان کے جو کسٹمر ڈیلنگ ہے جو آپ اس پیئر پارٹ میں جو آپ کو بیٹھے ہوں گے وہ آپ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں انتہائی بتمیز قسم کے آدمی ہیں یعنی آپ ان کو اگر بولیں گے کہ مجھے ان سپیئر پارٹ کی سپیئر پارٹ کی کچھ کر دو وہ آپ سے بتمیزی سے بات کرتے ہیں یعنی ان کا ایٹیچوڈ اتنا ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے گلتی کر دیا یہاں پر انٹر ہو کر اور میں اگر آپ کو اس کی سپیئر پارٹ میں اگر آپ کو بتا دوں سپیئر پارٹ اس کے انتہائی بہت مہنگے ہیں یہاں تک کہ اس کا جو فیول پمپ آتا ہے جو پنٹرول کے نیچے جو فیول پمپ آتا ہے اتنا سمول سا جو پیس اس کو لگتا ہے وہ یہاں تک کہ یہاں پر اگر دوبئی میں اتنا مہنگا ہے تو پاکستان میں آپ ڈبل حساب لگا رہے ہیں کیونکہ ٹیکس بہت لگتے ہیں کسٹم بہت ہے یعنی آپ کو جو 1 لیک چیز ہے 2 لیک میں ملے گی یہاں پر اس کی پرائز جو ہے رینوڈ ڈسٹرول کے نیچے جو فیول پمپ آتا ہے وہ 3,000 دیرہ میں یعنی پاکستانی 90,000 ہے اگر یہ سپیئر پارٹ آپ کو پاکستان میں ملے گا تو آپ کو 1 لیک 50 تک مل سکتا ہے دسٹرم کی وجہ سے اس لئے آپ رینوڈ ڈسٹرول کو بلکل مت خریدیں اور جو اور سیلون گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو بھی آپ بلکل مت خریدیں اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں اس کا خرچہ ضرور آپ خریدیں اور رینوڈ ڈسٹرول جو گاڑی ہے وہ اچھی نہیں ہے اس کا ڈیش بورڈ آپ دیکھیں گے جو تو کیا ہے کیونکہ آج کار لوگ اندر سے بہت گاڑیاں دیکھتے ہیں اس لئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو پسند ہے تو تھمز اپ کریں کومنٹ کریں اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو کاننٹلی کومنٹ میں اور مجھے بتائیں